حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ داما ذلہ علی و محفل پاک میں تشریف فرما معترم بزرگ و نوجوان ساتھیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی المتیع المبین المعین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربو بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن غوث عظم بمن بسرو ساما مددے قبل دین مددے کعب ایمان مددے بگردابے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث عظم بی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطب عالم بی زنم جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کر لیں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور عالی رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیا نچاور کر لیں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و اصحابہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ممبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے اور ساتھ ہی ساتھ میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ آج اس محفل کا دولہ بن کر کے بغداد والے غوث کا بیٹا آیا ہوا ہے یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے لیکن رونا اس بات کا ہے بہت غور سے سننا بات کڑوی لگے تو اٹھ کے جا سکتا ہے میرا اپنا مزاج ہے میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے میں نے ایک جملہ بولا کہ سرکار و سپاک کا شہزادہ ہمارے اور آپ کی محفل میں مہمان خصوصی بن کے آیا ہے لیکن ہماری قوم کے جو دیکھنے کے زاویے ہیں نا وہ الگ الگ ہیں مفتی نعیم شاہ و مفتی مدفر صاحب درہا تھوڑا سا الگ الگ زاویے ہیں اگر کوئی سید زادہ مرسیٹیز سے آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بغداد سے آیا ہے اور اگر کوئی سید سادہ سادہ دل چلا آئے تو ہم سوچتے ہیں نہیں اس کے پاس تو شجرہ ہونا چاہیے تھا وہ بھائی ضروری نہیں ہے جو مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے آئے وہ شانوالا بیٹا ہے بیٹا بہرحال بیٹا ہوتا ہے چاہے وہ گاڑی سے چل کے آئے چاہے وہ پیدل چل کے آئے بس یہ دیکھ اس کا جو نظریہ آگئے وہ نظریہ کونسا آگئے میں مجھے کوئی رضوی سمجھ کے نہ سنے اشرفی سمجھ کے نہ سنے مداری سمجھ کے نہ سنے اگر سمجھ کے سننا ہے تو حضور کا نوکر سمجھ کے سننا بات سچی ہو تو دل پہ لکھ کے لے کے جانا اور جھوٹی ہو تو واپس کر جانا واپس کر جانا مدینے والے یہ کہتے ہیں اگر کوئی انڈیا سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہے تو ہم پوچھتے ہیں بریلی کے احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے تو مدینے والے کہتے ہیں اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھتے ہیں یہ خدا والا بھی ہے مصطفیٰ والا بھی ہے ماذرت کے ساتھ بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں بہت غور سے سننا آج اس دور میں آج اس دور میں گاڑی مہیار نہیں ہے اونچی پگڑی مہیار نہیں ہے شجرہ نہیں مانگیں گے اگر مدینے والے پہچان کے لیے عالی حضرت کو استعمال کرتے ہیں تو بریلی والے بھی پہچان کے لیے عالی حضرت کو استعمال کرتے ہیں میں نے کئی سیدزادوں کی موجود کی میں یہ جملہ پہا تھا اور ایسے سیدزادیں نہیں چکبندی والے نہیں تھے جن کے آج تک شجروں کے جھگڑے نہ نبٹ سکے میں نے ان سیدزادوں کے سامنے کہا تھا کہ جو حسبی سید بھی ہیں نسبی سید بھی ہیں اور میں آج بھی کہتا ہوں میں ان سیدوں کو سید مانتا ہوں جو بریلی کے احمد رضا کو عالی حضرت مانتے ہیں اگر بات غلط ہو تو واپس کر جانا میں کیوں مانتا ہوں ان سیدوں کو سید جو عالی حضرت کو عالی حضرت مانتے ہیں بچے بھی میری بات سمجھیں گے بولے بھی اور جوان بھی سمجھ میں آئے پھر پوچھنا پھر بتاؤں گا تس تس بار بتاؤں گا اگر کوئی گھر ایسا ہو جس کے بارے میں میرا باپ یہ کہہ بیٹے یہ وہ لوگ رہتے ہیں جب گاؤں میں ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا تھا تب یہ جو اونچی چوکھٹ ہے نا اس گھر کے لوگوں نے ہماری عزت بچائی تھی اگر میرا باپ کسی کے حوالے سے کہے بیٹے یہ جو سامنے رہتا ہے نا یہ وہ ہے جس نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا تھا بیٹے جب چھت نہ تھی ہم پانی میں بھیگ رہے تھے تب اس نے ہمیں چھت دی تھی تو لائق اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری زندگی اس کی وفاؤں کو یاد رکھے کہ اس نے ہمارے باپ کو کھانا کھلایا تھا اس نے ہمارے باپ کو پانی پھلایا تھا اگر یہ تیرے میرے باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے تو پھر رسول پاک کا رشتہ کیسے رہا ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سیزادوں سے جو کہتے ہیں ہم آلہ حضرت کو آلہ حضرت نقی مانتے ہیں مجھے بتا تو شگی جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا آلہ حضرت کو آلہ حضرت ماننا اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے غور اگئے تھے تب پچانے کے لیے برینی کا احمد رسا آیا تھا وہ کیسا سید ہے جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے اتنا بڑا مجمع ہے شوشل میڈیا کا دور ہے آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو آلہ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو اور لکھی بھی تو کیسی لکھی کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تارک کیسے کرایا کہتے ہیں تجھ سے دردر سے سگ سگ سے کہ مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی غیدور کا ڈورہ دے رہا ہی 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت پاری انتظار صاحب قبلہ پاری عبدالوکل صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مجھے بتائیے پوری زندگی آلہ حضرت نے جو لکھا بولو کس کے لئے لکھا اگر آپ جانتے ہیں تو بولیں کس کے لئے حضور کے لئے زور سے کس کے لئے ابھی سب نہیں بولے میں سب سے بھیگ بھی نہیں مانگ رہا ہوں میری گزاری شنسخ ہے جو آلہ حضرت کو آلہ حضرت مانتے ہیں کس کے لئے اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں کس کے لئے اگر سب کچھ حضور کے لئے کیا گئے قسم خدا کی پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی گئے کہ وہ اب آلہ حضرت کی حمایت کریں بولو بنتی ہے کے نہیں ذمہ داری بنتی ہے اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا آلہ حضرت کے آگے ہیں یہ سیدوں نے بتایا آگے اور سید کے آگے ہیں یہ آلہ حضرت نے بتایا آگے نہ کل آلہ حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدہ تھے نہ آج اصلی نسلی سید آلہ حضرت سے جدہ ہیں ہاں میں بڑی بات نہیں کہتا پوچھو نہ آلہ حضرت کون ہے تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں چلمہ رہرہ کی زمین پہ ان سے پوچھ کون ہے آلہ حضرت آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آلے رسول تو لایا کہ کیا ارز کر دوں گا لایا غوہ احمد رضا یا خدا یہ امان و سلامت رہے ہائے ہائے واہ 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 سید صاحب قبلہ تشریف لائے میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں علاقے والوں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں لیکن سنیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو بریلی سے آواز آتی گئے آواز آتی گئے سائلو دامن سخی کا دھام لو کچھ نہ کچھی نام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا ہائے 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 واہ 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 نواز بہت اچھا کیا بات ہے جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچنا پڑے گا جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ وریب مرید کو پہچان لے گا برا نہ مانیے میں پیروں کا مخالف رہی اللہ کا شکر ہے میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے میرے پیر کو دنیا تاج شریعہ کہتی ہے ہائے 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 واہ 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 اسلام آسان میں نے اس کا دامن تھام آگے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں ہائے ہائے اس کا دامن تھام آگے اور سنیے جگڑا تو بات عالی حضرت تک نہیں اب بات غوثی پاک تک ہونے لگی ہے کہ میرے اببہ غوثی آزم سے افضل تھے میرے دادا غوثی آزم سے افضل تھے میں نے کہا چل مان لیا لیکن ایک بات بتا سیدھی بات بتا جب غوثی پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی ہی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو دو باتیں مان یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان ولی مانتا گے تو پھر ان کا قدم بھی مان دو ہی باتیں تو ہوں گی یا تو ولی مان یا پھر قدمی مت مان قدم نہیں مانے گا تو ولی نہیں ولی مانتا تو قدم بھی مان یہ جگڑے رہ گئے چھو امت کو کرنے کے لئے بتائیے آج امت کو ایک پریٹ فارم پہ کھڑا ہونا تھا ہم نے دیواریں کھڑی کر دی معذرت کے ساتھ حضرت نے کوئی چبہ قبہ نہیں پہنا تو شاید کسی کی نظر میں وہ پتا نہیں کیسے سید ہے ان کے سر پہ تو وہ تاج نہیں ہے وہ والا چبہ نہیں ہے وہ یار کبھی پھول بتایا نہیں کرتے گئے کہ ہم پھول گئے بلکہ سج تو یہ گئے خوشبو بتا رہی گئے کہ جنت کے پھول گئے چہرہ بتا رہا گئے مفتی حمد مرد آبادی مفتی نیمتیم صاحب پینٹ کن بلڈنگوں پہ کیا جاتا جو پرانی ہو گئی یا چٹک جائی ہیں انہی پہ تو پینٹ کیا جاتا ہے جو نئی بلڈنگ ہو پینٹ ہوگا وہ تو پہلے سے ہی نہیں ہے بھائی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت مرسیٹیز سے نہیں اترےنا تو جی حماد افضل اللہ کی قسم میرے جیسے کروڑو حماد ایسے شہزادوں کے قدموں پہ قربان ہو جائے اللہ کی قسم ان کی نسبت یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے سارے جہان میں آج امت لڑ رہی ہے آج ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کلے ہونے کہتے ہیں بریلوی لڑاتے لڑاتے نہیں سچ یہ گئے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریادیوں کرتے نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں اس لیے کہ ہم نے لڑا دیا ہم نے لڑا دیا خدا کے واسطے امت کو حضور کی چوکڑ پلا کے کھڑا کرو اگر تجوریاں بھرنا کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی تو آلہ حضرت سے بڑی تجوری آج کسی کی نہ ہوتی کسی کی نہیں ہوتی آج پیر آتے ہیں نا پیر اللہ معاف کرے پیر آتے ہیں حضور تو کہتے ہیں بھئی اعلان کر دے نا ہم آ رہے توپ ہو تم توفان ہو تم جو کھڑکیاں بند کی جائیں گی ہم آ رہے ہم آ رہے یہ ہم کیا ہے اللہ والے آتے ہیں نا تو چپ ہوتے ہیں اللہ والے اور رب کے نقیب آواز دیتے ہیں لوگوں نکلو اللہ کا ولی آ رہا ہے ہم آ رہے ہم کیا مطلب کہ پانچ سو لوگ گاڑی کے پیچھے ہوں پانچ سو آگے ہوں پتہ چلے فلا پیر آیا ہے یہ کونسا طریقہ بھئی فلا پیر آیا ہے کام یہ نہیں ہے کام وہ ہیں جو بھرے لی سے آواز آتی کام وہ لے لی جیئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رازا تم پہ کرو میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سر کے تھا آج ہیں اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں بس میں ان علماء کے قدموں کی خواہق ہوں لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں سچی بات کہہ رہا ہوں ہم آج سینے سے لگا لیں گے صرف ایک کام کرنا پڑے گا برے لی والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میں خود چل کے تمہیں سینے سے لگانے آوں گا مگر یاد رکھی اگر آلہ حدث کے خلاف ہوں کے تو شجرِ بات میں پوچھیں گے کھال پہلے اتار لیں گے یاد رکھیے ہاں شجرِ بات میں پوچھے جائیں گے کھال پہلے اتاری جائے گی اپنا اصول ہے کھاتے گھنے ترے در کا پیتے گھنے ترے در کا پانی گھنے ترہ پانی پیتانہ ہے تیرا اور سنو آخری کیل بھی ٹھوکتا ہی چلا جاؤ اب اللہ جانے زندگی کس کی وفا کرے کس کی نہ کرے کب ملاقات ہو کب نہ لیکن اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں ممبر سے لے کے نیچے تک اور ممبر والوں سے بھی گزاریش ہے ایسے لوگ جو منافق ٹائپ کے ہیں جو ادھر آئے تو ادھر والے ادھر گئے تو ادھر والے ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو چائے میں بک جاتے ہیں سگرٹ میں بک جاتے ہیں ادھر بیٹھے تو حضور بس ہا پی آ ادھر گئے تو حضور بس ہا پی آ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جاؤ سراسر موم ہو جاؤ یا سراسر سنگ ہو جاؤ ہاں جی صرف ایک ہونا پڑے گا ایک ہونا پڑے گا میں بتانے لگا ہوں ہم حال عدد کو بلا وجہ نہیں مانتے پاکستان میں ایک بزرگ گزرے نام ہے پیر جماعت علی شاہ کیا نام ہے پیر جماعت علی شاہ اور ایسے پیر نہیں تھے جو بیٹھے بیٹھے حرم کا کتہ مارتے ہیں سنائے نا وہ پیر صاحب کے معاملے بھی بڑی پرانی کعاوت ہے اپنے بڑوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے مریت کہنے لگا حضور کیا ہوا کہنے لے وہ حرم میں کتہ جا رہا تھا بڑا پہنچا ہوا پیرے بھائی انڈیا میں بیٹھتے حرم کا کتہ دیکھ لیا بیوی سے کہنے لگا جو بنا نہ بنا لے بڑا پیر آیا آج کہا کیا ہوا میرا پیر یہاں بیٹھے 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 نا حرم دیکھ لیتا ہے بیوی کو بھی غصہ تھا نماز تو ایک ٹیم کی نہیں پڑی اس نے اور کتہ مار رہا ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے تو عورتیں اگر سنی ہونا تو بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ نا ساٹھ سال بڑیہ جیسا ہونا چاہیے ساٹھ سال کی بڑیہ کا جیسا عقیدہ ہوتا نا ویسا سنی کو عقیدہ رکھنا چاہیے یعنی جی نہیں میں نہیں مانتا جی وہ سیدزادیں وہ عالی حضرت زادیں جی میں نہیں وہ میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں نہیں بھئی سیدزادہ بھی ہے نا پوچھ عالی حضرت نے تیرا کیا بھی گاڑا ہے اگر وہ کہے عالی حضرت ہمارے نا تو قدم چوم لے قدم چوم لے اس لیے کہ سنیت کی پہچان کا نام عالی حضرت ہے کو کروں گا تو بڑا وقت چاہیے لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں صرف رشتہ بتانا چاہتا ہوں بریلی سے ہمارا کیا ہے اور کیوں ہے تو پیر جماعت علی شاہ بڑے بزرگ تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کتہ مارا آرم کا عورت نے کیا گرہ بلنوں میں انڈے بنا لیے اور نیچے انڈے رکھ کے اوپر چاول پیر صاحب کے پاس کھانا بیج دیا پیر صاحب دے بسم اللہ پر بسم اللہ پڑے جا رہے مرید کہتا حضور صلوح فرمائے کہنے لگے سبزی تو لے آئی ہے وہ سیدھ آدمی اندر گیا بیوی سے کہنے لگا جاہل تُو نے پیر صاحب کے لیے سبزی نہیں بیجی اس نے کہا کون کہہ رہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں اس نے سبزی نہیں لی جھاڑو اٹھائی اور دو تین دوا کے دی کہنے لگی حرم کا پتہ تو دکھائی دے گیا تجھے پیالے کے یہ چاول کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ ایسے پیر نہیں تھے اور وہ ایسے بھی نہیں تھے جن کی جیبوں پہ نظر ہو وہ ایسے تھے جن کی نظریں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں آج پیر صاحب آتے ہیں حضور بس معذرت کے ساتھ آج پیر صاحب آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا مرید سے زمین کتنی ہے ستر اصی بھی گئے آپ کی دعاؤں سے کتنی ستر اصی بھی گئے اچھا اچھا ماشاءاللہ گاڑی کونسی ہے کہ بس ابھی اوڈی لائے تھے بہت اچھی بات ہوئی اور لوگ تعویز ہم سے بغیر مانگے لے لے پھر بھی نہ مانگے تعویز چل رہے ہیں اور جاؤ غلط نہیں کر رہا ہوں آزما لے نہ مجھے ان پیروں سے نفرت ہے جو امت میں بھی نہ فرق کرتے ہیں اور کوئی غریب چلا جائے نہ حضور فلا ملنے آیا بیٹھاؤ بار تین تین گھنٹے بیٹھا ملنے کا نمبر ہی نہیں آ رہے اگر کوئی اچھے کلف لگے کپڑے پہنے کے آ گیا نا تو کیمرے لگے دیکھ رہے ہیں بھئی اندر لاؤ اور ہاتھ پکڑ پکڑتے ہیں یہ کھائیے نا اس لیے پیر بنا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ فرق ہم نے کر دی پیر جماعت علی شہر عمد اللہ بڑے پائے کے بزرگ اتنے پائے کے بزرگ نا کہ آپ کی مریدہ کھیر بنا رہی تھی کیا کر رہی تھی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے کیا بنا رہی تھی کھیر بنا رہی تھی تو وہ ہانڈی گھوٹے سے گھوٹ رہی تھی کھیر کو دھوکے سے تیزی سے لگ گیا تلے میں تو جب آواز پیدا ہوئی نا اللہ نے عورتوں کو یہ ملکہ دیا ہے کہ ایسے برطن بجے تو پہچان لیتی تھی کہ چٹک گیا جیسی اس کو احساس ہوا نا توٹا اس نے کہا یا پیر کرم وائی وہ بولیں جنہیں پیر سے سچی عقیدت ہے جب آواز آئی نا ٹوٹنے کی خاتون کے مو سے نکلا یا پیر کرم پیر کھیر بن گئی عورت نے نکالی تب اس کا تلہ ٹوٹ کے گرا عورت دیکھ کے شوہر سے کہنے لگی چلو جی آج پیر کے کرم نے بچا لیا ہے کیوں نہ پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں کھیرلی پہنچ گئی پیر جماعت علی شاہ بیٹھے تھے جا کے کھیر پیش کی حضور تناول فرما لیں پیر جماعت علی شاہ نے بائیں ہاتھ پہ کپڑا ڈال رکھا تھا دانے ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے ہیں مریدہ کہنے لگی حضور بتاؤ تو شاہی آپ یہ کیوں نہیں آپ نے ہاتھ پہ کپڑا کیوں ڈال رکھا گئے فرمانے لگے بس یوں ہی ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم آ گیا ہے اللہ اکبر مریدہ میں کہا حضور دکھاؤ تو شاہی کیسا زخم ہے جب دیکھا تو ہتھیلی پہ جلنے کا نشان تھا مریدہ کہنے لگی حضور کیا معاملہ ہوا ہاتھ کیسے جل گیا مسکرا کے کہنے لگے پگلی بھول گئی جب تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو نے کہا تھا یا پیر کرم میں نے ہاتھ بڑھا کر کے تیری ہانڈی کے نیچے ہاتھ لگا دیا تھا کا جب تک تیری گھیر گھٹتی رکھی میں نے ہاتھ لگا کے رکھا تھا چیک نکلی مریدہ کی کہنے لگی حضور بیٹھے بیٹھے یہاں سے گھیر بچائی ہے مسکرا کے کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا ہے قیامت آنے دے آواز دے دینا ہاتھ پکڑ کے پلسیرات کے پال کر کے دکھایا ہائے ہائے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے علا حضرات مفتی حمد مراد آبادی نعرے تکبیر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سباواز باواز سمجھ گئے آپ لوگ یہ پیر جماعت علی شاہ ہیں اب شان تو سمجھ میں آگئی نا کون ہے جماعت علی شاہ یہ جماعت علی شاہ ہیں مریدہ آواز دے دے ہاتھ بڑھا کے لگا دیتے گئے بتا اگر امتی مدد کر سکتا گئے تو مدینے والا نبی مدد نہیں کر سکتا یہ پیر جماعت علی شاہ سمجھ گئے نا کون ہے یہ شان سمجھ میں آگئی نا ان کی ہاتھ آواز دے مریدہ تو میلوں کے فاصلے سے ہاتھ دو لگا کر کے ہانڈی بچا لیتے گئے یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے گئے کہ میرے دل میں بریلی کے احمد رضا کی بڑی عزت تھی بڑا احترام تھا لیکن کہتے میرے دل میں عزت اور بھی بڑھ گئی کہا کب سے حضور کہنے لگے ایک دن میں سویا میرے خواب میں بغداد والا پیر آ جاتا ہے غوش پاک میرے خواب میں تشریف لائے میں نے کہا میرے پیر و مرشد میرے سرکار غوش پاک کرم فرمایا میرے گھر آئے ہو کبھی جی چاہے آپ سے ملنے کا آپ سے ملاقات کرنے کا تو کیسے ملاقات ہوگی تو پیر جماعت علی شاہ کہتے گئے کہ سرکار غوش پاک فرماتے گئے جماعت علی شاہ اگر ہم سے ملنا دل کیا کرے تو اگر چاہے ہمارا فیض لے تو پریلی چلا جایا کر اس زمین پہ ہمارا نائب رہتا گئے دنیا کے مدرزہ کہتی گئے اور اسی کو عالی حضرت خان کہا جاتا محمد کیار محمد محمد کیار محمد محمد تکبیر محمد 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 دیکھیں عالی حضرت جو عالی حضرت کا نہیں وہ غوش کا نہیں پان کھول کے سنیں جو عالی حضرت کا نہیں وہ اس لیے کہ عالی حضرت کو عالی حضرت نہ تو نے بنایا نہ میں نے بنایا گئے عالی حضرت کو عالی حضرت بغداد والے پیر نے بنایا گئے بغداد والے پیر نے بنایا گئے جلو مرو پھٹو فرق نہیں پڑتا میرا رضا کل بھی عالی حضرت تھا آج بھی عالی حضرت ہے کل بھی عالی حضرت رکھے گا وہ قسم خدا کی ہمارے دلوں سے عالی حضرت کو نکالا نہیں جا سکتا اس لیے ہمارا ماننا ہے عشق کیسے کرنا ہے حضور سے یہ آل حضرت نے سکھایا ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ ماشاءاللہ لگ رہا ہے نا آج ممبر والے نہیں یہ نیچے والے بھی ناکھ پڑھتے ہیں یہ پہچان ہے کیسے پہچان ہوگے رضویوں کو جبے سے کبے سے تقریروں سے اور یہ دیکھ پینٹ والے بھی آل حضرت کا کلام جانتے اور ہوش میں بولنا کہیں ایسا ناغو کوئی پینٹ والے ہی موں پہ تماشا رکھتے اس لیے کہ باپ کی مخالفت ہم برداشت کر سکتے ہیں بریلی کے احمد رضا کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے ایک کہنے لگا جی بڑے آل حضرت آل حضرت کرتے ہو تو میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا بھائی کہنے لگا یا نبی یا نبی کیا کرو وہ دیکھو نا آل حضرت کیسے آل حضرت بنے میں نے کہا جنید بغدادی یاد نہیں رہے دریہ پار کرنا تھا آپ نے فرمایا کہا یا جنید یا جنید وہ نے کہا لو جی ان کی باتیں تو دیکھو کہا پرپاری کرنا تو تھوڑا سا بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا کہنے لگا یا جنید یا جنید پانی کندے پہ لے کے چلے لگا اس نے کہا لو جی میں جنید جنید کیوں کروں میں وہ کروں نا جو جنید کر رہا آگئے میں ابھی یا اللہ یا اللہ کروں گا یا اللہ یا اللہ کیا گوتے کھانے لگا پھر کہنے لگا یا جنید یا جنید پھر اوپر آ گیا پار ہو کے بولا راز نہیں سمجھا آپ نے فرمایا رب تک پہنچنے کے لیے جنید تک پہنچنا ضروری ہے ہم سے نہ پوچھ ہم رازہ رازہ کیوں کرتے ہیں حضور تک پہنچنے کے لیے آلہ حضرت تک پہنچنا ضروری ہے سمجھنے بات آگئی نیار بنالو اب جو آلہ حضرت کا نہیں وہ بغداد والے کا بغداد والے کا نہیں ہے بغداد والے کا بھی وغی ہے جو برے لی والے کا ہے جو برے لی والے کا ہے وہ بغداد والے کی شان یہ یاد رکھیے میں اپنے بزرگوں کا مشاہدہ بتا رہا ہوں میں ہم نے ان کی جوتیاں اٹھا کے ان جیسے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی یہ بڑے بڑے ہم نے نامور لوگوں کو مٹی میں ملتے دیکھا ہے جن کے نام کے نعرے لگتے تھے نا جب آلہ حضرت سے ٹکرائے تو آج وہاں لیٹیں جہاں جانوروں کا پیچھا بجاتا ہے یہ نتیجہ ہے انجام اچھا چاہتے ہو تو آلہ حضرت سے وفا کرو اس لیے کہ جو آلہ حضرت کا دشمن ہے وہ صرف آلہ حضرت کا نہیں ہے وہ بغداد والے کا بھی دشمن ہے وہ بغداد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر ان کے جو قہر اور غزب کا ماں ملا گئے بریلی والا کہتا ہے الہامہ کہہ رہے غوز وطیقہ تھیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہ ہی مارا تھیرا ہاں گیاری بھی کرتے ہیں نا سارے لوگ وہ لوگ پوچھو ان علماء سے برا نہ مانیے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں چتنی ملادیں نیازیں انڈیا میں ہوتی ہیں کسی ملک میں نہیں ہوتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں اتنی ملادیں نیازیں نہیں ہوتی ہیں ان ملکوں میں کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ اس زمین پہ بریلی کے احمد رضا نے جنم لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھور کرنا میری بات پہ میں نے پہلے کہا تھا مجھے حضور کا نوکر سمجھ کے سننا اور یہ کرم بریلی پہ مصطفیٰ کا جو بریلی ہوتا کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا میں پھر کہہ دیتا ہوں واری سے دیوہ بھی ہمارا ہے سابر کلیر بھی ہمارا ہے ہاں شاہ مدار العالمین بھی ہمارے ہیں بریلی کے احمد رضا بھی ہمارے ہیں مصطفیٰ رضا بھی ہمارے ہیں جو بریلی ہوتا ہے الورلی سے پیار کرتا ہے لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو عالی حضرت سے جیسے کھجلی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی جگہ جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں مجھ سے اگر حضرت کو میری فکر سے اعتراض ہوگا تو ظاہر ہے پھر ایدھر جا کے تو نہیں بیٹھیں گے نا مجھ سے دور ہو جائیں لیکن انہی سے مصطفی کیوں جو عالی حضرت کے نہیں ہیں ہم پہچان گئے سمجھ میں بات آگئی چور چور مصیرے بھائی ہے جی لیکن حق نہ ڈھکا ہے نہ چھپا ہے نہ جھکا ہے کل بھی حق حق تھا آج بھی حق 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 کل بھی حق حق رہے گا اسے نہ چھپایا جا سکتا نہ دبایا جا سکتا اور بڑی عجیب لوگ ہیں میں کہتے لو جی عالی حضرت ہے اپنی بچوں پہ سلام پر ڈالا سب پہ عجیب مسئلہ میری تو حضرت سمجھنی بات نہیں آتی ہے ایک ہنگامہِ محشر ہو تو بھولنوں اس کو سہکڑو باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے ضرورت ہے آج امتنا بہک رہی ہے بھٹک رہی ہے آج ہمیں اس پلائٹ فارم پہ کھڑا ہونا گئے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے ہمیں اس جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے مدینہ کہاں سے صاف نظر آتا core آواز آتی ہے غور سے سنت و رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو نائم بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے جسایں وقت زیادہ ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے کیونکہ جو زمدار اساتیزہ ہیں آئیمہ ہیں انہیں درسگاہ میں پڑھانا بھی رہتا ہے نماز بھی پڑھانی ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا یہ تو کوئی ہے میں ذرا بات کر رہا ہوں تھوڑا سا انشاءاللہ میں ایک ڈاکٹر ایک ہی وقت میں سارے آپریشن کرے گا تو کہیں کینچی بھول جائے گا اور کہیں پہ ٹانکی لگتا بھول جائے گا تو میں تھوڑا سا اپنی بات پوری کرلوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرلوں بس میری بات سمجھ رہتے ہیں مجھے بھولا دیا مولانا نے کہاں بات کر رہا تھا بات تو آلادت پر چلی رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں ہمیں ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو ہمیں حضور تک پہنچاتے حضور تک پہنچاتے ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے جس کا مطلب ہماری جیب سے ہو ہماری بینک سے ہو ہمارے نظرانے سے ہو ہمارے فصلانے سے ہو ہماری کھیتی سے ہو ہمارے کاربار سے ہو ہمیں ایسا رہبر چاہیے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو ہمارے دل سے ہو اور ایسی نظر رکھتا ہو کہ نگاہ ڈال دے تو دل بدل دے ہم سب جاتے ہیں حضور دعا کر دیں بجنس بدل جائے حضور دعا کر دیں پرانی بلڈنگ ہے یہ بدل جائے حضور دعا کریں کاروبار بڑھ جائے کوئی پیر کے پاس یہ جا کے بھی کہتا حضور نظر ڈال دیں کہ گم بدے خضرہ نظر آنے لگ جائے کسی نے کہا آج تک جا کے نہیں جی سب تعویز کے چکر میں اور تعویز اللہ معاف کرے دوڑا دڑ چلیں میں منکر نہیں ہوں تعویز ہوگی لیکن جس حد تک گنجائی سے اس حد تک تعویز دیے جائے یہ ہتتے موٹے تعویز لٹکائے ہاتھ رکھواتے ہیں اگر آپ سر پہنا تو دکھتے ہیں تعویز یہ کیا کہ میرے پیئر نے دیا دوسرا کونسا کہ یہ ان کے اببہ کا ہے تیسرا کونسا کہ یہ فلا مجابیل تین تین تعویز لٹکائے پڑ مجھے ایک بات بتائیے اگر پیر یہ کہہ دے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو مرید نہیں مانے گا مانے گا نا لیکن غلط ہی کرتے ہم ہم خدا پرستی چھوڑ کے پیر پرستی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں پیر ایک بار کہہ دے کہ چالیس جمعے راتے آنا تو اکتالیس جاتا ہے اللہ کے گھر سے پانچ بار آواز آتی ہے حیال السلام لیکن کسی کے کان پر اثر نہیں پڑتا کوئی مطلب نہیں وہ تو جی معمول ہے وہ تو ہونی ہونی ہے جی ہم جائیں تب بھی ازان ہوگی نہ جائیں تب بھی ہوگی نہیں اگر پیر کے بلانے سے اکتالیس بار جاتا ہے تو رب کے بلانے سے پانچ بار چلا جائے اگر پانچ بار چلا جائے اگر قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مسجدوں سے رشتے مضبوط ہو گئے تو یہ کلو کلو بھر کے تعویزوں کی ضرورت نہیں رہ جائے گی نہیں رہ جائے گی پوچھو نا آج کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہتا پیر کا کرم ہے بس کھیتی کیسی ہوئی بس پیر کا کرم ہے ٹھیک اللہ فرماتا بتا زمین کا سینہ چیر کے کوپل میں نے نکالی ہوائیں چلا کر کے پودوں کو جھولے میں نے جھولائے روزانہ رات کو شبنم سے موں میں نے جھولا بتا چاندنی سے دل میں نے لگایا دھوپ دے کر کے اس کو میں نے طاقت بخشی ایک پودے پہ بال لگائی ایک بال میں ستر دانے دیئے اور دانے کو اتنا محفوظ کیا کہ باریشیں آتی رگیں دانہ نگی بھیگا توفان آتے رگیں دانہ نگی ٹھوٹا ہوائیں چلتی رگیں دانہ نگی ٹھوٹا کتنے لوگ آ کے گزر گئے دانے پہ مٹی نگی چلنے دی اتنی بڑی حفاظت میں نے دی تھی ایک بال سے ستر دانے میں نے دیئے ہواہوں سے جھولے میں نے جھولائے شبنم سے موں میں نے دھولے گئے سورج سے طاقت میں نے بخشی گئے چاندنی سے دل میں نے لگایا گئے جب تجھ سے کسی نے پوچھا کیا غال ہے تُو نے کہہ دیا پیر کا کرم ہے بدا میرا کرم کدھر گیا جب آپ تھے کہا گئے میرا کرم کبھی یہ نہ کہا کرو پیر کا کرم ہے جب کہنا ہو تو یہ کہا کرو دعائیں پیر کی گئے کرم خدا کا ہو رہا اے حفاظ و نارِ تنبیل نارِ رسالت مسلکِ علا حضرات عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت مفتی حمد مراد آبادی نارِ تنبیل سمجھ گئے نا میری بات بات سمجھ میں آگئی سب کے آگے بڑھے اللہ سلامت رکھیں نوجوانوں میری بات پہ گانٹ باندھ لینا اس لیے کہ جب میں بولتا ہوں نا میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں نظرانہ مارے گا سب رکھ لے تو سچ بول کے جاؤں گا ہاں میری گزاریش ہے آخرت بہتر چاہتے ہو تم مسئلہ کی آلہ حضرت پر پابندی سے قائم رو پابندی سے قائم رو بریلی والے مجھے حصہ نہیں بھیجتے ہیں میں وہاں تا ایجنٹ نہیں ہوں بس مجھے فقر ہے کہ میں بریلی کے اختر رضا کا نو کروں مجھے اس بات پر فقر ہے کہ میں بریلی والے مرشد کا نو کروں بات سچی کہہ کے جاؤں گا سچی کہہ کے جاؤں گا کل تک جن کے باپ دادا آلہ حضرت کا نام لیتے رہے آج وہ آلہ حضرت کے نام سے چڑھتے ہیں کیا بات ہے شاہب ہمیں بھی بتائیے نا تمہارے اببہ کو تو آلہ حضرت کا نام اچھا لگتا تھا تمہیں اس نام سے چڑھ کیوں گا ہم پھر کیوں نتیجہ نہ نکالیں جب تک دکان بند تھی تو آلہ حضرت یاد آ رہے تھے جب دکان تھوڑی بوت چلنے لگی تو آلہ حضرت سے نفرت کر بیٹھے یاد رکھئے یہ امت حیاء والی بھی ہے وفا والی بھی ہے آلہ حضرت نے سیکڑوں سال پہلے کہا تھا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام اور جب سو سال کے بعد ہم نے سنا تو ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام رہیں گے پاپندی سے قائم انشاءاللہ زور سے بولو اور زور سے انشاءاللہ اور اگر کسی نے نا چھچورے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیا تو پیر بدل گئے ورنہ میں بتاؤں کئی پیر ایسے بھی ہیں جو مرید کی وجہ سے کھوٹے جائیں گے اور کئی مرید ایسے ہیں جو پیر کی وجہ سے کھوٹے جائیں گے مبتی مظفرز آپ میں ایک پیر صاحب کو دیکھ رہا ہوں وہ سجدہ کر رہا ہوں تو کہہ رہے میں سوچ رہا تھا دے دے دھکی ہے آج اتنا لٹ چلے گا قبر میں اوپر چادر چڑ لئی ہوگی نیچے لٹیا چل لئی ہوگی غلط نہیں کہہ رہا ہوں تم سجدے کرا رہے ہو سجدے کرا رہے ہو تمہیں اپنے نصب پہ اتنا نہ سجدے کرا ہو اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کو کیا ہوتا عمر نے مصطفیٰ کو کیا ہوتا بلال تو سجدے میں رہتے وہ خبیب کی تو عبادت ہو جاتی تم کیا قسم خدا کی خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہے ہی نہیں یہ امت ایسے ہی نہیں بنی ہے اس امت کو ہم لٹنے نہیں دیں گے میرے حضور نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کام کیے گئے وہ میرے بات امت کے علماء کر کے دکھائیں گے ہاں تو یوں ہی لٹنے نہیں دیں گے کتنا پیار ہے حضور کو امت سے اللہ اگبار نام سنائے نا تاریخ میں حضرت اویس پرنی کا نام پیچھے والے لوگ تو ایسے موں دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی غصے کی بات ہے بھائی اگر غصہ ہو تو آنکھ نکال کے میری پھینک کے مار دو اور بات سچی ہے نا اور اس نام سے پیار ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں امت کا پیار بتانے لگا ہوں امت کا پیار اللہ سلامت رکھے میں ان پیروں سے بڑا راضی رہتا ہوں جن کے اولاد پڑتی ہیں حضرت کے صاحب زادے ہیں حضرت اللہ مولانا مفتی سید ریحان صاحب قبلہ داما ذلہ غلالی اصل میں سنیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچائے وہ اسی سے پہنچائے کہ ہم اگر پیر بن گئے تو پھر ہم نے ہاتھ ہی چمبائیں ہاتھ ہی چمبائیں ہم نے بس امت کہا جائے گی مسئلہ مطلب نہیں ہاتھ چمبائے بیٹھے بجنس تیار ہے جب جاہل پیر بنتے ہیں تو پھر عقیدے بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتے ہیں اللہ سلامت رکھے حضرت کی نصب میں اللہ برکتی عطا فرماتے ہیں یہ بھی چاہتے تو ہاتھ چمتے رہتے ہیں ان کے بعد دو دو نظمت تیاری پیر بھی تھے سید بھی تھے لیکن سب سے زیادہ فوقیت دی تو حضور کی وراست کو فوقیت دی ہے کہنے لگے سید ہونا الگ بات ہے حضور کے دین کا وارث ہونا الگ بات ہے سبحان اللہ ایک کلیپ چل رہی ہے کیا نام ہے ان کا مولانا غلام زلانی زریف اخلا بھلا مسئلہ ہو گئے آپ تو بھئی اوہ چینل والو تم سے بھی گزاری شہر تم بھی ذرا ہوش کے ناکھون لیا کرو کٹ کٹ کے ڈالتے تھمنل کیسے بناتے ہیں یہ دیکھو مفتی امباد نے موڈی حکومت کو للکار دیا آپ جو ان کے ممبر بیٹھے ہیں وہ اسے ہی پہلے ٹکس کرے لئے ان نے کیا کہا تو یہ تو ویڈیو ڈال کے دھر لیٹے ہیں بوال میں فنسا مول گی جو سچ ہونا وہ تھمنل پہ لکھا کرو جھوٹ بول کے گمرانہ کیا کرو ہے کچھ نہیں بولے کون دہاڑے مار کے روئی ایک بھی نہیں ہویا تم بھی ذرا خیال کیا کرو ہاں ہیٹنگ ایسی ڈالتے ہاں پسی آسوی ممبتی کے لگاتے بھائی مہربانی کرو تمہارا کام سچ دکھانا ہے تو سچ دکھاؤ ورنہ بند کرو ٹنڈیلے کو لے کے اٹھو ہاں اس سے بڑا نقصن امت کو پہنچ رہے کارٹ کارٹ کے ویڈیو ڈالتے مطلب کچھ کا کہیں نکالا جاتا ہے غلام جلانی زری صاحبہ نے صرف اتنی بات کہہ دی کہ بھائی عالم بہرحال عالم ہے جو صرف سید ہو اس کی اتباہ لازم نہیں ہے اتباہ عالم کی لازم ہے کیا غلط کہا اس بات کو ہر آدمی حضم کرے گا اگلی بات انہوں نے کہی کہ جن کی پوری دنیا اتباہ کرتی ہے امام آزم امام مالک امام شافع امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ جو چاروں امام ہیں ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے لیکن سارے سید ان کی اتباہ کرتے تو علم علم ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سلامت رکھے ایسے سیدوں کو جنہوں نے ہاتھ چموانے کو ضروری نہیں سمجھا حضور کا دین پڑھانے کو ضروری سمجھائے ہاں اس سے سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے تو میں ارض کر رہا تھا حضرت تو وہ ایسے خرمی کتانے حضور کو امت سے کتنا پیار ہے ان پر میرے حضور کھڑے ہوئے نا اور یوں بٹن کھولنے لگے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں کھولے فرمانے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہکہ رہی ہے اللہ حضور زندہ آواز زندہ آواز کہنے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہکہ رہی ہے کہنے لگے حضور کون ہے یمن میں فرمانے لگے میرا غلام ہے نام عویس ہے آقا آپ کا دیوانہ فرمانے لگے اتنا بڑا دیوانہ ہے جب بھی کوئی جاتا ہے میری باتیں کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو انہیں حضور کو دیکھا کے نہیں تو انہیں حضور کا شہر دیکھا کے پھر میرا حضور میرے حضور کو بھی دیکھا ہوگا تو اس صحابہ کہنے لگے حضور اگر اتنا ہی عشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا قربان جاؤ میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ مجبوری ہے اس کے آگے کہا کیا کہا گھر میں نابی نہ ماں رہتی ہے اگر وہ میرے پاس آیا تو ماں کا خیال کون کرے گا اللہ اکبر اتنا سنانا صحابہ کی دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی کاش اس دیوانے کو ہم بھی دیکھیں کیسا عشق حضور کا یہ مجمع میرے آگے بیٹھا ہے میں ایسے پیروں کو بھی جانتا ہوں جو دنیا کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنی ماں سے جھگڑے کرتے ہیں ممبر سلیر کے نیچے تک سب سے گزاریش ہے نبوت کا دروازہ بندے ولایت کا نہیں ولی بننا چاہتے ہو آج بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو اور یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی بنے گا جو بچمن سے متقی ہوگا اگر یہ ضروری ہوتا نا تو فضیل بن آیاز کبھی ولی نہ بنتے ہیں اگر یہ ضروری ہوتا نا تو بشرحافی کبھی ولی نہ بنتے ہیں یہ ضروری ہوتا تو جنیت بغدادی کبھی ولی نہ بنتے یہ وہ ہے جن کی زندگیاں دوسرے کاموں میں گزری لیکن جب سے رب کے ہو گئے رب ان کا ہو گیا اللہ اکبر ہم ماں باپ کی بلکل فرما برداری نہیں کرتے کتنا عشق حضور سے روتے تھے کوئی آتا مدینہ شریف سے نا اس سے پوچھتے تو نے میرے حضور کو دیکھا کہا ہاں کہتے پھر بتا لب کیسے تھے آنکھیں کیسی تھی ظلفے کیسی تھی وہ بتاتا اپنی اوٹنی کا دودھ دودھے وہ پھر اس کو پلاتے کہتے یار حضور کے مدینہ کا مہمان ہے کچھ میرے دسترخان پہ بھی کھا کے چلا جا یہ عشق تھا ایک دن نہ ماں کے پیر دبا رہے ماں کے پیر پیر کے پیر پہ پڑے رہنے والوں کبھی ماں کے پیر دبائے میں جانتا ہوں پیر بڑی شان والا ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے لیکن اپنے اپنے حقوق بھی یہ کچھ پیر بنا تھا کے آیا اے سی میں بیٹھ کے یوں موج میں آیا وہ سب پیر دبانے لگ گئے وہ باپ جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے آیا ہے کبھی تم نے اس کے تلو میں بیٹھ کے اس کے پیروں کی ٹھٹے دیکھی ہیں کبھی تم نے اس کے تلو میں جھانت کے دیکھا گئے کہ کتنے نشان پڑے گئے اس کے کبھی اس کے ناخونوں میں جھانت کے دیکھا گئے کہ کتنی جگہ سے کانٹے لگ کے آر پار ہو گئے بندہ یہ تو بتا دیتا کہ میرے پیر کے پیر کے پیر کے تلوے پہ کتنے تل لگے گئے لیکن باپ کا پیر جوانی میں آدھا کٹ گیا تھا بیٹے کو آج تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی یہ ہے ہماری زندگی آلہ حضرت کا رتبہ کتنا کتنا بڑا مقام ہے آج تک بڑے بڑے محقق بتانا لگا سکے کہ آلہ حضرت کو کتنے علوم سے نوازا گیا تھا آلہ حضرت چھوڑو شاہد امام آزم ابو حنیفہ کتنا بڑا امام قسم خدا کی جس کی امامت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے اتنا بڑا امام ماں کہنے لگی بیٹے جی امی کا بیٹے اپنے شہر میں فلا مفتی صاحب بہت بڑے ہیں مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے مجھے لے کے چل ماں نے کہا تھا مجھے لے کے چل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے ماں نے کہا لے کے چل اتنا سننا تھا سواری کھول کے لے آئے ماں بیٹھ ماں کو بیٹھایا رسی پکڑ کے اس فقی کے دروازے تک ہے جس کا پتہ ماں نے بتایا تھا جیسی پہنچے نہ انہوں نے دیکھا امام آزم آرے وہ یار ننگے پیر دوڑ کے آگے ننگے پیر حضور یہاں آنے کی کوشش حکم کر دیتے میں آ جاتا کہنے لگے نہیں میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے میری ماں کی ضرورت لے آئی حضور کیا ہوا کہ میری ماں کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے وہ دیوانہ کبھی امام آزم کو دیکھتا کبھی ماں کو دیکھتا کہنے لگے اتنے بڑے بیٹے کی ماں مجھ سے پوچھنے آئی ہے اور یہ بیٹا یہاں لے کے آ گیا اس نے کہا حضور آپ بھی تو بتا سکتے تھے کہنے لگے ہاں بتا تو میں بھی دیتا لیکن اگر میں کہہ دیتا اے ماں میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں جب پوچھنا ہے پوچھ لے تو کہتے ہیں کہ میری ماں کی حکم کی نافرمانی ہو جاتی میں نے یہ نہیں کہا ماں تیرا بیٹا بھی علم والا گئے بڑے بڑے تیرے آگئے بیٹے کے آگئے چکے رہتے گئے اللہ اکبر کا جلدی کر جو میری ماں کہتی گئے وہ کر مجھے نہ دیکھ اس ماں کو دیکھ جس کے لئے امام آزم آگے نو کے بند کے کھڑے نظر آ رہے یہ ماں ہوتی ہے توجہ ہے یہ ماں ہوتی ہے اتنا بڑا عالم مگر قسم خدا کی ماں اگر بیٹا پل قادر جلانی بھی ہونا تو پھر بھی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ماں سے بڑا اس لئے کہ ماں ماں ہوتی ہے کتنے لہجے بلند کرتے ہوں چپ رہے مبند کر وہ سے پاک فرماتے ہیں میرے ماں کے شکم میں میں تھا کوئی سلام کرتا نا تو میں سن لیتا تھا لیکن جواب دے سکتا تھا دیتا نہیں تھا کیونکہ میری ماں کئی دھر نہ جائے اتنا خیال ہو غوصے پاک نے ماں کا کیا آج ہم نے کتنے گیاروی والے ماں کا خیال کرتے ہیں مجھے بتایا جائے کتنا خیال کرتے ہیں ہم تو گیاروی والے دن ہی وضو کر کے ماں کو گالی بک دیتے ہیں جی گیاروی والے ہیں آپ کوئی ٹینشن توڑی ہے بخشے بخش آئے گا غوصے پاک کہیں گے میں تو شکم میں رہ کے ماں کا خیال کرتا تھا وہ تجھے اٹھارہ سال کا پال کے بڑا کر دیا تب بھی تجھے ماں کا خیال نہیں آیا ہے کوئی جواب حضرت اعویس کرنی ماں کے پیر دبا رہے ہیں جیسی آنسو گرے نہ ماں کے پیر پہ ماں وہ ہوتی ہے یار جو آنسو کی گرمی پہچان لیتی ہے آنسو گرے نہ ماں کہتی بیٹے اعویس زیادہ بے قراری ہے کہنے لیکن ماں اگر آج اجازت نہیں دینا تو میرا دل پھٹ جائے گا میرا دل پھٹ جائے گا وہاں نے کہا اچھا جا بیٹے اجازت دی ایسا کام کر کل میرے ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دے اور کل جاپنے محبوب کا دیدار کر کے آجا اجازت مل گئی پھر کیا تھا یار پھر کیا تھا اللہ اکبر ساری تیاریاں کی صبح ہی قافلے کے ساتھ نکل گئے قافلے نے تھک کے پڑاؤ ڈالا اوہیس کرنی کہتے ہیں میرے پاس وقت کم تھا میں نہیں ٹھہرا قافلہ رک گیا میں دوڑتا رہا پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں پروانگی کی ریتیل پتری لی سمین کو پار کرتا ہوا حضور کے مدینے میں اوہیس کرنی پہنچے ہیں اوہ یار عشق تھا ان کا حضور سے آج بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے کوئی سیلفی لے رہا گئے گمبہ دے خزرہ پہ کوئی فوٹو کھجوا رہا گئے گمبہ دے خزرہ پہ حیانی چاہ گئے تجھے مدینے جا کے بھی فیس بکی یاد رہ گئی مدینے جا کے انیسٹاگرام یاد رہ گیا مدینے جا کے تجھے گمبہ دے خزرہ کے سامنے اپنی سیلفی یاد رہ گئی وہ دیکھ ویس آیا گئے مدینے میں بچوں کو دیکھا کے کھیلتے ہوئے کسی کو سینے سے لگا رہ گئے گئے کسی کا ماتھا چوم رہ گئے گئے کہتے ہیں بچوں پڑے نصیب والے ہو تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں میرا محبوب سانسے لیتا گئے تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا گئے یہ کہہ کسی نے اسے لگایا کہتے ہیں بیٹے بتاؤ تو شکی میرا محبوب کہاں ملے گا کسی نے کہا مسجد نفی میں ملیں گے توڑتے ہوئے آئے گئے مسجد نفی خالی تھی کعب کہاں ملیں گے کسی نے کہا حجرہ آئیشہ میں چلے جاؤ ہجرہ آئیشہ پہ آئے کاشانہ اکتس پہ دستگ دی اندر سے ام المومنین کی آواز آئی مندق قلب آؤ دروازہ کس نے بجایا گے کہتے ہیں وہیس آیا گے کیا کرنا گے کہاں مصطفیٰ سے ملنا گے کہاں حضور ابھی باہر چلے گئے گے اللہ اکبر کہتے ہیں کب آئیں گے آئیشہ صدیقہ کہتی گے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کب آئیں گے کہتے ہیں اچھا اگر حضور نہ کی تو کم سے کم اتنا کریں آپ پردے میں ہو جائیے میں اس جگہ کو دیکھ لوں جس جگہ پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا گئے میں ان دیواروں کو دیکھ لوں جو شب و روز میرے ماغی کا چہرہ تک تھی گئے اندر ہو جائیے ام المومنین آئیشہ صدیقہ کہتی گئے میں اندر ہو گئی ایک دیوانہ آیا پرانے کپڑے تھے پھٹا لباس تھا پکری ہوئی ظلفیں تھی لیت لگی تھی چہرے پہ ایسا لگتا تھا کوئی مجنوع آیا گئے کہتے ہیں میں نے دیکھا کبھی حضور کے ممبر کو چوما جا رہا گئے کبھی حضور کی مسنت کو لپٹ کے رو رکھے گئے کبھی پسترز کو چوم رکھے گئے کبھی تیواروں سے لگ کے رو رکھے گئے آئیشہ صدیقہ کہتی گئے یہ بے قراری میں نے دیکھی تو میں نے کہا دیوانے اگر اتنا کی حشق ہے تو ٹھہر کیوں نہ کی جاتا تو آپ فرماتے گئے مجبوری ہے میرے آگے ورنہ اگر انتظار کی بات ہوتی تو ساری زندگی اس کی راغوں میں بیٹھ کے گزار دیتا ایک لمگہ دوری اختیار نہ کرتا اللہ اکبر یہ کہ کے جب چیخ مار کے جانے لگے آواز آئی او دیوانے ٹھہر کیوں نہ کی جاتا ارض کرتے گھم المومنین میرے آقا آ جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا کہہ دینا دیوانہ آیا تھا یہ کہہ کے واپس چلے جاتے گئے اتنے میں محبوبے دو جہاں آ جاتے گئے اللہ اکبر میرے محبوب کی عظمتوں کو سلام ان کی محبتوں کو سلام امت کی حالت اور قبرداری کو سلام جیسی مجید میں قدم رکھا گئے فرماتے گئے آئی شاہ کہ جی یا رسول اللہ کب بتا تو شکی کون آ کر کے گیا گئے کہتی یا رسول اللہ ایک دیوانہ تھا بال بکھرے تھے کپڑے بوسیدہ تھے پرانا لباس تھا چہرے سے مجنوع لگ رہا تھا میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں پرسنے لگ جاتی گئے آقا فرماتے گئے آئی شاہ تجھے نہیں پتا وہ میرا دیوانہ اویس آیا تھا میرا دیوانہ اویس آیا تھا کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا مصطفیٰ کہتے گئے آئی شاہ دیکھتی نقی ہو خوشبو بتا رہی گئے میرا اویس آ کے گئے اشک محبت اشک محبت پیار محبت پیار محبت مفتی حماس صاحب ابلہ مراد آبادی جشن غسل ورا کیا بات ہے وہ وہ توجہ ہے زور سے یا تھک جائیں لگتا ہے ابھی نہیں تک ہے نا اگر نگی تک ہے تو کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے مفتی نعیم صاحب اللہ محبت ایسا لگ رہا ہے جیسا محفل ابھی شروع ہو رہی ہے یہ سید کے قدموں کی برکت ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جا رہا گئے ہیں اے تو کرچی لے لو بھائی میں آپ تشریف پر مسئلہ گڑڑ ہو جائے ایک کرسی لے لو باہو پلاسٹک والی بیٹھ جائیے کرسی لے لو ہم بھائی سید بہرحال سید ہے یہ ضروری نہیں میں نے ابھی ساری باتیں بتایا بیٹھے جائے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ اب جو ہے اب میں کمزور نہیں ادھر بھی غوث کا بیٹا ادھر بھی غوث کا بیٹا اب دونی بازوں مضبوط ہو گئے اللہ آپ کو سلامت مزور دعا فرمائے بس سوڑی دے تو یہ آ رہے ہیں سارے لوگ چلیں اور آگے فرمانے لگے خوشبو بتا رہی کہ میرا اویز آ کے گیا یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا ترد ہمارے جگر میں حضور کے ایک غلام کے ایک آنسو ایک قطرے کی خبر ہے ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو اب توجہ کریں فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ کہا جلدی کر میرے اویز کو دیکھ کے اللہ اوی یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے حضور اویز کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے جا میرے اویز کو لے کر کے آ حضرت عمر دوڑے حضرت ابو بکر دوڑے لیکن دیر ہو چکی تھی خالی واپس آگے جب خالی واپس آگے یا رسول اللہ نہیں ملے اب ذرا دل تھام کے بات سننا بہت غور سے اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب ہاں اب تک اتنی تڑپ نہ تھی جتنا دل آج تڑپ رہے اب تک یہ سبر تھا کہ میں مدینہ نہیں پہنچا لیکن آج یہ احساس رہ رہ کے ستا رہا تھا جا کے بھی خالی آگے اوہ یار گئے تب بھی محبوب کو نہ دیکھ سکے یہ چیز تڑپا رہی تھی ہوا ہے اس کو جب واپس آئے دروازہ بجا یار ماں ماں ہوتی ہے جس آہٹ کو کوئی نہ پہچانے اس آہٹ کو ماں پہچان لیتی ہے رشتے یلد ہوتے گئے ماں کے اولاد سے جو بچے سعودی یا دبائی میں رہتے گئے کوئی یا تو امان میں رہتے گئے وہاں بیمار ہو جائے ماں یہاں کہتی ہے اٹھ کے فون تو لگاؤ میرے بیٹے کو کہا کیا بات ہے کہا رات سے میرا دل قبضے میں نہیں ہے دل قبضے میں نہیں ہے جب فون لگتا ہے پتا چلتا ہے بیٹا رات سے بیمار ہے اوہ یار بیٹا سات سمندر پار بیمار ہو ماں کو بنا فون کے پتا چل جاتا ہے بیٹا بیمار ہے ماں گھر میں بیمار پڑی رہے بیٹے کو پتا کیوں نہیں چلتا ماں بیمار ہے اس لیے ماں کا بھی خیال رکھا کرو ماں تو ماں ہوتی ہے جس آہت کو کوئی نہ سمجھے اسے ماں سمجھ جاتی ہے دروازہ بجھا ماں نے کہا بیٹے ہوئے ہیں جی امی آگئے ہاں فرمانے لگی بیٹے جن آنکھوں کے لیے تڑپتا رہا اب تو دیکھ کے آیا گئے بتا وہ آنکھیں کیسی ہیں جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے بتا وہ چہرہ کیسا گئے جب بولتے گئے تو محبوب کیسا لگتا گئے جب مسکراتے گئے تو کیسا لگتا گئے ان کی ظلفے کیسی گئے ان کا قد کیسا گئے بیٹے تو تو دیکھ کے آیا گئے بتا تو شخی وہ کیسے گئے جیسی اتنا کہا گئے چیخ نکلی گئے ویسے کرنی کی چیخ مار کے کہتے گئے ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ شکا کیا ہوا بیٹے کہتے میں میں گیا نہ ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے اللہ اکبر اتنا سننا تھا ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا اگلا چملہ سننا اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورت چھپنے سے پہلے آنا ہے اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی اس لیے نہیں رکا ماں نے کہا چل دی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا ماں نے سینے سے لگایا کہا بیٹے آنسو نہ بھگا سارا زمانہ مدینہ والے کی باتیں کرے گا مدینہ والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا رہا سارا زمانہ مدینہ والے کی باتیں کرے گا میرے لال یہ ماں دعا دے رہی ہے مدینہ والا تیری باتیں کرے گا اور کی حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے عویس سے ملاقات کریں گے یہ لو میری قمیز میرے عویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے آگے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے مختلف روایتیں ہیں پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے جب بخشش کی باری آئی حضرت عمر حضرت علی کا ہی جاکہ کہنے لگے سننا بڑے عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں چلو آزما کے دیکھتے ہیں کہا علی آواز دو علی آواز دو تو کہتے ہیں آپ آواز دیں آپ امیر المومنین ہیں جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا وہ اس کا روح ہی در تا پیچھے کھڑے تھے دیکھا نہیں جیسے سلام کیا سلام علیکم بینا دیکھے کہتے ہیں کہتے ہیں آو امیر المومنین حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین اس لئے پہچان تھی کہتے ہیں علی اب تم سلام ہو جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی آئیے نا محلہ علی بل آیا قریب پہنچے کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے ہم تم سے نہیں ملے تم نے ہمیں کیسے پہچانا تو حضرت عویز کیسے پہنچے